میرا تو پہلے ہی ارادہ تھا کیا ہم زیادہ دن تک وہ سنارہ کو گھر بٹھا کے نہیں رکھ سکتے لیکن تمہاری ماں کی ضد ہے کہ وہ عظیم کا انتظار کرنا چاہیے وہ بشاری تو اتنے سالوں سے عظیم کا ہی انتظار کر رہی ہے ہاں ہاں میں جانتا ہوں جانتا ہوں میں کیوں بیگم تم بتاؤ تمہارے اببہ نے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تمہارے پھپا کے جو پھائی ہیں سلیم ان سے حسن آرہ کا نکاہ کر دیا جائے اتوار کو آئیں گے انگوٹھی پہنانے حسن آرہ کو لیکن اممہ بھی ان کی تو دونوں بیویاں مر چکی ہے اور چار بچے بھی جوان ہیں دیکھیں بظاہر تو بہت عجیب سا رشتہ ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو ہاتھا بیتا آدمی ہے کاروبار بھی اچھا ہے اور نازم آباد میں دو گھر ہیں جو کرائے پہ دی ہیں میرے خالے دو ڈھائی لاکھ روپیاں کرائے تو وہیں سے آتا ہے سابر بھائی وہ بات تو درست ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے وہ میرا مطلب ہے مرسن آرہ سے کم از کم بارہ پندرہ سال بڑھا ہے بھائی میرے پٹا اس سے کیا ہوتا ہے تم لوگ بھی تو بڑے ہو اپنی بیویوں سے مرسن آرہ بیٹا جب تم نے سب کچھ سنی لیا ہے تو مابود بنی کیوں کھڑی ہو دیکھو بیٹا اب تم نے سب کچھ سنی لیا ہے نا تو تیاری شنو کر دو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ہیتوار کو تمہاری منگنی کر دی جائے گی اور جمعہ کو تمہیں رخصت کر دیا جائے گا تم انشاءاللہ آپ پہ گھر کی ہو جاؤ گی اگر میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں تو میں چلی جاؤ گی یہاں سے کسی یتیم خانے میں جا کر رہ لوں گی لیکن کسی رنوے یا چار بیچوں کی باپ سے شادی نہیں کروں گی میں اور امہ بھی دنے سال آپ نے اپنی عزت اور اپنے بیٹے کی انتظار میں گزار دی دنے لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ منع کر دو یقین دنیا کہ عظیم واپس آئے گا اور آج اچھا میری عمر پیتھ گئی میرے سنبے چاندی کا راج ہے آپ ہوں گے ہوں گے رشتے نیک کر مجھ سے جان چھرانا چاہتی ہے موسو نارا ایک بات سب لوگ کان کھول کر سنی اس گھر سے اگر میری دولی اٹھے گی تو صرف عظیم کے لیے منعہ جرازہ لکھ لے گا میرا یہاں سے موسو نارا اور میری موت کی زمیدار صرف اور صرف امبابی ہوگی موسو نارا موسو نارا موسیقی ابو بامی کیا ہوئے دادیم آرد ایک ہوئے اور ڈاپٹر سے کیا کہا آ رہے ہیں ابھی بتا بس دعا کرو دعا کرو سب ٹھیک ہو دعا کرسے موسیقی میں پتا نہیں کہاں رہ گئی ہے لڑکا جن دے سے اسپتال لے کر جائے میرا دودھ دن گھور آ رہا ہے جا کر اپنی اممہ بھی کو دیکھوں گے تو سکون آئے گا میں بھی سنوں اسپتال ساتھ موسیقی میں بھی شات میں چلتی ہوں حاصلہ تو دیکھو بی بی کا آجنا میری خانہ تمہاری وجہ سے وہاں پہ ہے اب وہاں جا کے ان کی جان لینے کا اراد ہے کیا جا ہو گیا بس کر دو بیسی اتنی مصیبت گھر میں آئی ہوئے اوپر سے تو منگارے نکالے جا رہی ہو تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہو یہ سب کچھ نا اسی کی وجہ سے ہوئے فارا بین سے اس بک پہ بیٹھ کے نا پریسٹ پڑتی رہتی ہے وہی سے یہ سب کچھ سیکھا ہے اس نے وزب خدا کا ایسا جذباتی ڈراما گیا کہ اممہ بی بی چاری نے دلی پکڑ لیا دیکھو اممہ بی کا دل پہلے ہی کمزور تھا اور اس دن جو وہ بیوش ہوئیں گے ڈاکٹر نے یہی وجہ بتائیے کہ انہیں دل کا دور بس بس سب جھوٹ اور بکواس ہے اپنی پہن کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے نا یہ من گھڑک کہانیاں مجھ سناوں مجھے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے امی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا مجھے بھی نہیں بتایا یہ بات تو اچھو اگر تمہیں پتہ ہوتی تو یہ گز بھر کی زبان روک لیتی تو بس بے بک بک کر لی تمہیں چپ کر کے اس لئے سن رہے ہوں کیونکہ اممہ بی کی تبیر ٹھیک نہیں ہے ورنہ ایسا سیدھا کرو تمہیں کی یاد کرو تم تمہیں اس سے بات کرو اگر میرا منہ کھل گیا تو یہاں رکنے کے قابل نہیں رہو ہاں ہاں دیکھ لوں گی میں تمہیں آئی بڑی کہیں سے ارے چپو جائیں آپ دونوں کیوں لڑے جا رہے ہیں اممہ بی کی ویسی طبیت خراب ہے کوئی یا سلاموں کی تذبیر پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نہیں آپ دونوں لڑے ہی چلے جا رہے ہیں وہ کہاں اتنی توفیق ہوگی میں تو جاؤں جگلی سے ہسپتال اللہ تعالیٰ جانے کس حال میں ہوں کہاں جا رہی ہو ابب میرا نے سختی سے منع کیا جب تک ان کا حکم نہ کوئی اور ہسپتال نہیں جائے گی چلتی چلی جا رہی ہو بڑی ساگی بڑا رہی ہے چم جی گئیں گی تم چپ را کرو تھوئی دیر اتنی دیر سے چپی بیٹھی نہیں ہوں دیکھا نہیں کتنی باتیں سنا کر گئی ہیں وہ مجھے اب ہم یہ فکر نہ کریں سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ بلوائے ڈاکٹر گوان حد ہو گئی رات ہو گئی ابھی تو کچھ بتائی نہیں آ رہا دیکھیں گفرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو احتیاط بہت کنی ہوگی حد سے زارہ صدوہ یا کسی قسم کوئی دباؤ ان کی خطر کا باعث بن سکتا ہے بہت سے آپ لوگ مریض سے مل سکتا ہے بہت شکریہ لیکن آج رات وہ یہ رہیں گی کل دوپر تک آپ ان کو گھلے جا سکتے ہیں شکریہ 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 تجھے بہت ٹل لگ رہا ہے یار دادی ہی تیبت بیسی ٹھیک نہیں تھی اور اب دوبارہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ان کے بغیر رہنے کا کاسم اسے اچھی بات نکالو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تم سکرو ناشتہ کر رہا ہوسپیٹل بھی جانا میرے دل نہیں کر رہا بس میں جا رہا ہوں ہوسپیٹل اچھا ہے رکھو میں دھرمس میں چائے بنا کر دیتی ہوں ہوسپیٹل لے جانا چائے کیوں پکنک پہ جا رہا ہوں میں میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ چائے کی وجہ سے سب کے سر میں درد دو رہا ہوگا سب کچھ ملتا ہے ماں اور دادی کے دل کے درد سے بڑا نہیں ہے سر کا درد جا رہا ہوں میں سب لوگ یہاں آگئے ہو تو کر کے قواتین کو کیا اکیلا چھوڑا ہے ارے اب تم کیسی ہو زبیدہ میں تو بلکل ٹھیک ہوں ابھی کچھ ذنمہ داریاں ہیں جو میں نے پوری کرنی ہیں ایک ایسی بات کر رہی ہے اممہ بھی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اللہ در ہے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے آمین نا بیٹا ایسے نہیں گلتے تم ہزاروں سال جیو اممہ بھی آپ کب سے چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لینے نہیں آپ کو پتہ تو ہے آرے کی تبیت کا اب فیضون میں وہ باتیں کیوں دہرہ رہے ہو آپ فگر نہ کریں بس کب آپ کو چھوٹی رہیں گے انشاءالو تم دل ایسا کر رہے تم دل جاؤ گھر میں زبیدہ کے پاس ٹھیکھ جاؤں گا نہیں نہیں آپ کو یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے راشتہ سے کہیے تو وہ رکھ جائے میں جہانارا کو پیچ دیتا ہوں نہیں بیٹا جہانارا کو نہیں راشتہ سے کہنا وہ رات کو میرے پاس رکھ جائے ٹھیک ہے چلو چلو اببا میہ کے کمرے پہ جا کر انہیں ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ خود بہ خود بھارات تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں آرامی کرنے دے بیگم صاحبہ کہا رہ گئی جلدی آئیے بیٹا باہر انتظار کر رہا ہے وہ چادہ لینے گئی اندر اچھا اچھا ٹھیک ہے اممہ بھی نے مجھے دی پلوایا وہاں ہسپٹل میں صرف ایک آدمے کو رہنے کی جازت دیمون ہاں وہ راشتہ بھاپی کہی رہی اچھا جاؤ تم بھی آرام کروں شر میں ہو کے آتا ہوں کہاں رہ گئی میں نیچے جا رہا ہوں حد دھوٹی کیسی ہے اممہ بھی کی طبیعت بہتر ہے اب تو لیکن کمزوری اور نکاہت ان کے چہرے سے آیاں تھی آرام نے اپنی زبان کا تیر چھلا تو لی ہے مگر خود بھی اداس ہے وہ میں جب بھی باہر جا کے اپنے پڑھنے کی بات کرنے لگتا ہونا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی آ جاتا ہے جب اممہ بھی خیریت سے گھر آ جائیں گی تو موقع دیکھ کے بات کر لینا مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی سے بات ہو گیا دیکھو اگر تمہارے نصیب میں باہر جا کے پڑھنا ہوا تو کوئی بھی رکاورٹ تمہارے سپر میں نہیں آسکتا تم سے بات کر کے نا ہم بہت موٹیویشن ملتی ہے تمہیں کام کرو موٹیویشنل سپیکر بن جاؤ سویش دیا کرو آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن جس محلے میں ہم لگ رہتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کو یوریورسٹی جاتا دیکھیں ان کو کچھ خونے لپ جاتا ہے یہ تو ہے یار ہماری نسنلہ بہت سنسیٹیو ہے اچھا خیر چھوڑو مجھے ایک کپ چائے بنا دو شو پوڑا نو کات پہ آگے صبح تو بڑے نفتے کر رہے تھے تو یار اممہ بی سے مل کر رہا ہوں اس لئے ریلیکس کو توڑا اب تم ایک نہیں دو چار کپ بنا کے دو گی ہو جی زیادہ پری ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کپ ملے گا سمجھ لیے میں نے تین چار کہے تھے لے کے دن بلا دو لے کے آٹھوں لہا شنفیٹا اب تم بھی گھر جا کر تھوڑا آرام کرنو تھنگ گئے ہو نہیں اممی میں آئے ہی ہوں عزیم جی اممہ بیپ جی اممہ بیپ پریشان مت ہو وہ آ رہے اممہ بھی اپنے بیٹے کے غم میں گھولی جا رہی ظاہر ہے اممی اتنے عرصے سے اممہ بھی اپنے بیٹے سے نہیں ملی نہ انہیں کلے لگا سکتی ہے نا نہ ان کے ماتے پر بوسہ دے سکتی ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیت دے چیز اور کیا ہوگی جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا تو سب رہا جاتا ہے لیکن جو لوگ موجود ہوں اور آپ ان سے مل نہ پائیں یہ کم تو کھا جاتا ہے نا میرے آشن یہ اتنی بڑی بڑی اور اتنی گہری باتیں تم کب سے کرنے لگے اممی مجھ سے اپنے گھر بانوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی مجھے پاکہی درد فیل ہوتا ہے اپنے دل میں مجھ سے ہارا گا تو بھی نہیں برداشت ہوتا اور چاچو باتا نہیں کس تکلیف میں ہے کہ واپس نہیں یہاں پا رہے اللہ کرے جلدہ جلدہ واپس آجائیں کہ اممہ بھی کا اور ہم سب کا تک ختم ہو جائے گا آمین لیکن آشن بیٹا تم وعدہ کرو تم اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گے اس نے اب نہیں کیا ہو گیا آپ کو آپ کو لگتا ہے میں کہیں چھوڑ کر جاؤں گا آپ رہے شاہ آپ کے ساتھ رہوں ہیتے ہیں چلو جاؤں گھر جا کر آرام کر میں ہوں نہ یہاں پر اٹھو میرا بچے اٹھوٹا کہا نہ جاؤں گھر میں ہوں یہاں پر چلو شاہ پر چلو میرا بچے اللہ کیا ہواں نے میاں آپ ذرا بیٹھ تو جائیں اس طرح خود کو تھکاتے رہیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ بھی بیمار نہ ہو جائیں اور ویسے بھی اممہ بھی آج شام کو تو لوٹ رہی ہیں میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں نہیں تکتا میں میں ضرور جاؤں گا زبایدہ سے ملے چلے آپ چلے جائے لیکن اس وقت بیٹھ تو جائیں دو منٹ کے لیے آئے تشریف رکھیں اببا میان ہائی جن میں میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اممہ بھی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن آپ لوگوں کو میرا پتہ ہے نا کہ بس غصے میں نا جذبات میں آکر زبان پسل جاتی ہے نا میری مجھے سمجھ نہیں آتا پھر میں کیا کیا بھول رہی ہوں آل فال نکل جاتا ہے مو سے پلیز مجھے معاف کر دیں اچھا معافی مانگنی ہے نا تو ضرور جائدہ سے مانگو بابیان جاری تھی کہہ رہی ہے یہ تو جانا جاری تھی اممہ بھی سے ملنے وہ راشدہ بھابی اور جہانارہ نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ اممہ بھی اسے دیکھ کر اور ناراض ہو جائے آہ آہ یہی مناسب ہے کہ یہ اس کے سامنے نہ جائے بہرحال ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اچھا ہے مجھے یقین ہے کہ ضرور بھی تمہیں معاف کر دے گی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درگزر کا ہی حکم دیا بے شک مجھے ایک اور بات بھی کہہ نہیں تھی مانگ رہی ہوں لیکن بات جو کی تھی نا میں نے وہ بلکل ٹھیک کی تھی میں اپنی بات کے لیے بلکل بھی شرمندہ نہیں ہوں اپنی بات پہ عویزہ کر رہی ہوں میں بلکل اپنی ماں پہ گئی ہے اڑین اور زدی لیکن ایک بات پہ تمہیں بتا دوں کہ تمہاری ماں کی میری بہن دولت کے ساتھ کمی نہیں بنی تو بیٹی کے ساتھ کیسے بنے گی بہرحال ہوں بہوں کاپی ہے اس کی بچہ بہمیاں پریشان نہ ہو میں سب کنچ دیکھ لی اچھا وہ عظیم کو فون ملاو جلدی ملاو اب بلا کے مجھے دو یہ لے دکھو بچہ ہلو عظیم تمہیں اپنی ماں کی بیماری کا تو پتہ چل گیا ہوگا نا تو ایک بات سن لو کہ اگر تم اب بھی واپس نہ آئے تو بس ہمارا تمہارا واسطہ خط نہیں سمجھے سیریسلی بہت دکھ ہو رہا ہے اممہ بھی رات بر عظیم چاچو کا نام پکارتی رہی اب یہ تو ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا مجھے تو حیرت ہوتی ہے چاچو پہ کوئی اپنوں سے اتنا عرصے تک دور کیسے رہ سکتے جب تک کوئی دوسرا اپنا ساتھ نہ ہو کیا مطلب کوئی دوسرا اپنا مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے جس نے چاچو کو وہاں روک کر رکھا ہوا ہے نے نے ایسا کچھ نہیں ہے ان کو ان کے پاسپورٹ نے روک کر رکھا ہے اپنے سیریزنشپ کا ویٹ کر رہے ہیں اس سال ان کو مل جانے ہی ہوں ایسے اگر چاچو آ گئے نا تو اببہ میہ اور اممہ بھی کو نہیں زندگی مل جائے گی ہاں اور آرہ کو بھی مجھے تو آرہ پر حیرت ہوتی ہے کیسے انہوں نے اتنا عرصہ ایک آدمی کے نام پر گزار دیا ہے جو ان سے بات تک نہیں کرتا ہے اچھا سنو وہ چیک کرلو ناشتہ کرتا ہے یار ہو گیا تو لے یاو آسپیٹل بھی جانے ہیں میں لاتیوں اور بھائی کن کھائٹلوں میں گھنگو اے تو گھا بھائی تبیت کیسے اب بس کبھی کبھی سر میں زرد ہوتا ہے تیرا شکریہ ہے یار اگر تو وقت میں ہسپیٹل نہیں لے کے آتا تو آج میں زندہ نہیں ہوتا اور نہ جانے میرے بیوی بچے کہاں کہاں گے ٹھوکرے خارے ہوتے یہ باتیں اب نہ سوچو اور تم گھونا اپنی فیملی کے ساتھ بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی اور تمہارا علاج وقت پر ہو گیا ارے یار ہسپیٹل والوں نے بتایا ہے میرا لاکھوں کا بل اور ہسپیٹل بھی اتنا بڑا اور جس نے بل ادا کیا اس کا نام بھی نہیں بتا رہے ہسپیٹل والے چھوڑنا یار اس دنیا میں بہت سارے لوگیں جن کے پاس پیسہ ہے ہوگا کوئی بس اس کے لئے دعا کیا کرو آہ دعا دو میں اور میری فیملی روز کرتی ہے اس فرشتے کے لئے بھلا بتاؤ زرہ بڑی بھی تو پہلے سے ہی بیمار تھی اور ہٹی آکے میرے گلے میں اٹک گئی سارا فلپا اٹھاکے میرے اوپر ڈال دیئے ان لوگوں نے ابھی جب میں کچن کی طرف آ رہی تھی تو اببہ میہو کو عظیم سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا آئے عظیم سے کیا بات کدر سے جلدی بتا جلدی بتاؤ پلیس سن تو لو کیا بول رہے تھے انہیں نے صاف صاف کہہ دیا اگر اممہ کی بیماری پر نہیں آ سکتے تو اس گھر سے اور ہم سے کوئی واسطہ رکھنے کی ضرورت نہیں یہ کیا کیا اببہ میہ نے یہ کیا کیا ارے تعلہ کھولنے کے بجائے چاوی اٹھا کے تعلہ پہ پیکٹی اب کیا ہوگا کیا مطلب ہے ارے اڑا دیئے تو اٹھے اڑا دیئے ازاد کر دیئے انہوں نے ازاد کر دیئے عظیم کو اپنی ہوتا عظیم اپنی ہوتا عظیم اپنی ہوتا عظیم ہتھے مطلب ہے کیا ہے خفل کیا ہے کبھل کرھے کبھل کر Sao کبھل کرتا رہتا ہے مجھے کیا پاتا تمہاری بےٹی ہے وہی میرے ف darling میسیج isFE سب کو اسی سے پوچھوں ماانور سے جا کے مجھے کیا پتا کیا مطلب ہے وہ تمہارا فون کی ڈیوز کرے گی میں بجھے کیا پتا بتایا نا ہوں گے نہیں پیسے اس کے فون میں کرنڈ ڈلوا دیا کوئر اپنی بیٹی کے فون میں ہاں آیا جی سمجھ نہیں آیا مجھے کچھ کشن ہٹاؤ نا یہ لو ایک تو اس کو بتانی کیسے بنکیا ہوئے کھولی نیرا سنو تم نے پاندان کی صفائی کر دی تھی وہ آرہ بول رہی تھی کہ وہ صاف کر دیں گی آرہ کیسے صاف کر سکتی اس کو تو کتھے کی خوشبوسو عجیب سا ہوتا نا کہتی تو ہے اب ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کچھ بولتی ہیں کبھی کچھ بولتی ہیں بھئی کہاں ہے پاندان آرہ آپ کو کیا کرونا ہو کیا اللہ نہ کرے کرونا کو میں نہ ہو جاؤں وہ تو میں پاندان صاف کر رہی تھا اس لیے بدبو سے مجھے پتہ ہے نا تمہیں ایک ایسا گھبرات سیرتی ہے تو میں نے سوچے چلو ماسکی لگا لوں تتہن اب ویسے ایک بار بتائیں آپ یہ اممہ بھی کے پاندان پر آج اتنا مہربان کیسے ہو رہی ہیں کیا بتاؤں گلٹی فیل کر رہی ہوں میں ویسے سارا کو سوڑنا میرا نہیں ہے اممہ بھی کو نا ان کے شوق نے اسپتال پہنچایا ہے یہ جو دیسی گھی کے پراتھے اور دیسی انڈے کھاتی ہیں نا والا بات آؤ اس عمر میں میدہ کیسے حضم کرے گا اسلی گھی کے پراتھے اور دیسی انڈے سلام علیکم بھائی بھائی trademark وہ معجرات گھر کے مسئلے مسائل کی وجہ سے یہ دینا بھول گیا تھا لیکن یہ میں تُمھارے لیلہ اپو بہت ہو شکریہ بھائی جان شکریہ ثیو جی تھی وہ شکریہ کی کیا بات میں ہتنے دن سے سوچی تھی کہ مجھے نیا فون کپ ملے گا ویسے اببو آپ نے مہجبی کو تو کچھ نہیں لے کے دیا اس کے اتنے اچھے مارکس آئے تھے یونیورسٹی پہ تھرڈ نمبر پہ آئی تھی وہ ہاں وہ مازرت بیٹا وہ بات دماغ سے پھنکو نکل گئی یہ ایک کام کرو نا یہ یہ رکھو ارے یہ سب پکڑ لو اپنی پسند کی چیزی سریکھ سر سکریہ اپنی پاندن ماندن میں نہیں کہتے مکہوال مجھے نہیں چاہیے یہ پیس سے تم نے دیکھا ہمیشہ کی طرح بو نے ہماری ہفتہ الفی کی اور آرہ کو دے دی ہا نا یہ فون کیا کہہ سکتے ہیں اچھا چھلو چھلو نا تم مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے فون چاہیے ہی نہیں مجھے پچھو نہیں نا آجو نا کوئی پاتھ بھی نہیں تو ہزاروں فونس کو ہوں گی تو میں رکھ رہوں کی پیسے پچھو نہیں کوئی بات نہ it's okay میس ازار بیس ازار بیس ازار بیس ازار ترس دوں گا امی کو پاتھ رکھوں گا میں ایک تو اببہ بھی نا نو بچے چھوڑ کے چلے گئے پر امی کو تو پینشن مل رہی ہوگی بچے پانچ کے نو کیا ہو گیا مجھے سارا حساب کتاب الٹا ہو رہا بتانے بیس پانچ دس رانے ہاں والکنسلام کیا ہو گیا کارون کا خزانہ مل گیا جو سارا کتاب کر رہے ہو اتنا ارے یار کچھ نہیں بس امی اور بھائی بینوں کو میں بس میں چلا کر آیا ہوں اب وہ جائیں گے ناری کے پاس وہی رہیں گے اور تمہارے مامو وہ تو نکل لیے اور مامی کسی آشے کے ساتھ بھاگ گئی امی کو نانی کی یادہ آ رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اٹھائیں سارے بچے اور لے کے جائیں وہی پہ انہی کے پاس رہے میں نے ان کو کرایا ٹاٹا بھائی بھائی اور میں نے کہا آپ وہی رہیں اور ان کو کسی سرکاری سکول میں داخلہ کر رہے تو تم اکیلے کیا کر ہوگی اب ابھی تیرا بھائی بڑا چلاک ہے اوپر والے کمرے میں میں رہوں گا پورے گھر کو ڈالوں گا کرایا پہ بیزار روپے آئے گا سارے گھر کے خرچے پورے ہوں گے ویسے بھی آشکل مہنگائی نے پھل جڑیاں لگا رکھی پھل جڑی ابھی یار سب جلا کر خاک کر دیا ہے جان سے لگے آتما تک ارے اتنا بھی پیٹرولرز افورڈ نہیں کر سکتی ہے وہاں کیا فٹ پر چھڑک کر آگ لگا لے ویسے میری بائی پر اتنا پیٹرول ہوتا ہے کہ تم جھلت سکتے ہو لاکے دو واہ کیا دوست ہیں دل پر بہت اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں مگر اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں ارے کہاں جا رہے ہوں رانے رکھو عجیب آدمی ہے بھائی میں اس کو اپنی پریشانی بتانے لگا تھا اور اپنی تقریح سنا کے چلا گیا ابا میاں پانی پی لی جیے نا 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 ارے بیٹھ جائیے آپ پریشان مت ہوں لگ رستے میں صبح سے میں اسپدار جانے کے لیے تیار پیوراؤں لے گئی نہیں جاتی اب کہے تو خونی شنے گئے اور جب میں کہتا ہوں کہ منہ لے چلو کہتا ہے نہیں تو پہر تک آ جائیں گی زبیدہ تو پہر تک شام ہو گئی ابھی تک تو آئی نہیں آگئے 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 کسی طبیعت ہے آپ کی ٹھیک ہو بیٹا آگئے شکہ ہے یہیں بیٹھ جاتی ہو نہ 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 حبردار یہاں نہیں بیٹھنا ہے اندر چلنا ہے چل کے آرام کرنا ہے اگر یہاں بیٹھیں نہ تو گھر کے معاملات پر گفتگو شروع ہو جائے گی اور پھر آرام نہیں ملے گا بس آپ بھی تو بس ایسے ہی بس ایسے ہی مت بھولیں کہ آپ کو دل کا دورہ پڑھاتا امم بیب اب ہم یہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زید مت کریے چلی کمرے میں جا کے آرام کریں ہاں 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 ہاشم سابر بھائی اور شمین آفیس ہلے گئے ہاں نا وہ کل سے کلائنٹس کو بیٹھ کروا رہے تھے تو انہوں نے میٹنگ سے آرام کرنی تھی اس لیے چھلے آجیں گے جلدی اللہ اللہ سر دبا دوں سر میں درد نہیں دل میں درد تھا آئے آرے بھائی مجھے نہیں بتاؤگی کہ ایسی کیا بات تھی جو دل برداشت نہیں کر سکا کیا بتاؤں ایک عورت کے لیے توب اس کا کھر اس کی اولادی اس کی زندگی ہوتے ہیں گھر ہستہ بستہ ہو تو اسے زندگی ملتی ہے اور اگر جرسی بھی دڑار آ جائے نا چیتے چی مر جاتی ہے اوہ ایسی کیا بات ہو گئی بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس دور میں بھی ہمیں ایک نہایت نیک اور فرما بردار اولاد دی ہے بس ایک عظیم کا ہی دکھ لگاوائے تمہیں عظیم کے ساتھ ایک اور زندگی بھی تو جڑی ہوئی ہے نا حسن آرہ کی اللہ نے مجھے بیٹی تو نہیں دی لیکن حسن آرہ کو میں نے ہمیشہ اپنے بیٹی ہی سمجھا ہے اور اب دیکھو اس کی جوانی ریت کی طرح سے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہے گئے اور ہم ہے کہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں نا جانے کیا مجبوری ہے عظیم کی کہ وہ آنی پا رہا ہمارا بیٹا ایسا تو نہیں تھا آپ ٹھیک کہتے تھے ہمیں اس نعرہ کا گھر جلدہ بات کر دینا چاہیے تھا تو دیکھو نا عظیم نے ہر سال امید دلائی کہ کس سال وہ آ رہا ہے کس سال وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا میں اگر وہ نالائق میں ایک دفعہ بتا دیتا کہ میں نہیں آ رہا تو ہم حسو نعرہ کو بھی آتے تھے اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو اب تم آرام کرو تمہاری طرح یہ ٹھیک نہیں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام بیٹا کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بیٹا آپ تو بالکل ٹھیک ہو دیکھنی رہی ہو اتنی اچھی لگ رہی ہیں اچھا بھئی میں چلا بھئی مسجد وہ شکرانے کی نفل لڑا کرنے اور تم بھی آ جاؤ قاسم جی میں آ رہا ہوں بس آ جاؤ اممہ بھی جب آپ گھر میں نہیں تھی نا میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا بس کر دو اممہ بھی آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں کن کن آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہی ہے کیا ہو گیا پیچھے گلی میں تو بیٹھا تھا کون سے پچھلی گلی میں ارے کیا ہو گیا تم دونوں کو کیوں لڑے جا رہے ہو ابھی آئی ہیں اممہ بھی کچھ تو خیان کرو اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے میرے بچوں اور آپ کا سایہ ہم سب پر تعدیر سلامت رکھے آمین آمین موسیقی ہاں عظیم ہاں تم غلط وقت پہ دو فون نہیں کر دیا تمہیں ہنی ٹائم میں نے ابھی دیکھا اچھا 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 سنو خبر تو تمہیں ملی ہوگی ٹھیک ہے یار کہنا سے بھی اتنا تھا کہ اممہ بھی شاید تمہیں بہت مس کر رہی ہیں یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہیں ہاں میں سمجھ سکتا ہوں ہاں دیکھو دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے نا یار زندگی ہماری یہ سب ختم ہو جانے والی ہے لیکن یہ جو ماں باپ ہے نا اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کو دینے کے بعد بڑھاپے میں صرف اتنا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچے ان کے سامنے رہے اور سامنے نہ بھی رہے ہیں اپنا کیریئر بنائے ہیں مگر کبھی کبھار ان کو چہرہ تو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو آئے ہیں کبھی ان سے ان کے دکھ تو پوچھیں کبھی ہاتھ تو پکڑیں کبھی گود میں سر رکھ کے رو ہی لیں تو دوستانہ مشورہ تو یہی ہے یار تیرا تو آجا یار ہم سب تجھے مسکتے ہیں تو آجا آجا موسیقی 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 کیونکہ موسیقی 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 موسیقی